امار دیکھو بابا آگئے امار دیکھو بابا آگئے زندگی اور موت کی یہ جنگ لڑ رہا ہے میرے سے اتفاق والوں نے کوئی بائی سے پچیس لاکھ رپیہ بھی لیا جو میں نے پے کیا ہے اور انہوں نے زبردستی بس اس کو ڈسچارج کر دیا دل کرتا ہم اپنے آپ کو ادھر گھر میں آگ لگا کے اور ساری فیملی کو جلا دوں کہ مہاری کوئی بات ہی نہیں سن رہا پاکستان میں والدہ اس کو ہارٹ ایک ہوئے چار پانچ دن پیئے اسی وہ گزار باپ ہے وہ جیل میں ایسے چیخوں پکار کے ساتھ رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے اور بچہ ادھر زندگی اور موت کی کشم کشم باپ کی جدائی میں تڑپ رہا ہے اپنے والد کی بار بار گرفتاری اس کے ذہن پر اس قدر اثر کر گئی ہے کہ آج وہ بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا اور اس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی ہاسپٹل ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے دوکٹروں نے تو ہمیں مزاق بنایا ہویا ہے ہمارے بچے کو سیاستی ایشو بنا دیا گیا گھر میں تڑپنے اور مرنے کے لیے بھیج دیا گیا اور اس کو زبردستی بجھوایا گیا آپ کے نام کیا ہے؟ میرانہ ماما آرہا ہے تو پھر آپ صبح کتنا بجی سکول جاتے ہیں؟ میں صبح آج بجی سکول جاتا ہوں دو ماہ پہلے یہ بچہ اتنا ایکٹیف تھا اپر بچہ ہے آپ اس کے سکول سے وزٹ کریں یہ تو اپنا دماغی توازن کھورا اور بہت سپیٹ کے ساتھ جتنی جلدی اس کے بابا آ جائیں گے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے جب تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ عباد کا بیٹا ہے اور سیاسی شو تب تک ہم ہاسپٹلوں میں علاج کروا رہے تھے کتنے افسوس کی بات ہے؟ پی ٹی آئی مین ریزن ہے؟ مین ریزن ہی پی ٹی آئی ہے اور سیاست ہے ہمارے کسی سرکاری دارے نے ہمیں پوچھا نہیں اور ہمارے کسی ہاسپٹل والوں نے ہمیں کوئی رسپونس نہیں ہے اب اس ٹیم دے رہے یہ اس کو خوراکی نالی لگی ہوئی ہے یہ خوراکی ہے یہ کھانا پینا بھول گیا ہے یہ ساری چیزیں بھول گیا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے بس یہ کوشش کرتا ہے بولنے کی بول بھی نہیں پاتا آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے میرے بھائی کا کوئی نو مہی میں کوئی قصور نہیں ہے کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی مجودگی نہیں ہے کوئی لوکیشن نہیں ہے اسلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میرا نام حفظہ طائر ہے ناظرین سوشل میڈیا پر ایک معصوم سے بچے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کی عمر صرف نو سال ہے اپنے والد کی بار بار گرفتاری اس کی ذہن پر اس قدر اثر کر گئی ہے کہ آج وہ بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا اور اس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی ہاسپٹل ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی ہاسپٹل علاج کرنے کو تیار نہیں ہے باپ جیل میں تڑپ رہا ہے اور گھر میں بچے کو دیکھ دیکھ کے ان کی ماں تڑپ رہی ہے ان کے گھر والے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی تڑپ رہے ہیں جو کہ کل اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور آج اپنے بھائی کو اس کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں بچے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بچے کے چاچا موجود ہیں اسلام علیکم سیر سیر یہ بتائیں بچے کی اس قدر کنڈیشن ہم لوگوں نے ویڈیوز میں تو دیکھی ہے ہمارے بچے کو سیاسی ایشو بنا دیا گیا اور ہمارے بچے کو گھر میں تڑپنے اور مرنے کے لیے بھی دیا گیا اور اس کو زبردستی بجھوایا گیا اور کسی ہسپٹل میں جاتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا بچے کا نام اور ویڈیو دیکھے تو ہمیں گھر بھی دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یا ہم سے کوئی غلطی کیا ایسی ہوگی ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے ہم سے کوئی بدلہ لے کوئی ہمیں ہمیں سزا دیں لیکن اس بچے کے کیا گناہ کیا اس بچارے نے اس معصوم نے یہ بچے تو سب کے مشترکہ ہوتے ہیں سب کے برابر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کیسے دیکھ لیں کہ زندگی اور موت کی یہ جنگ لڑ رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سانس کبھی اس کی چلتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہمیں کوئی پتہ نہیں یا بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے تو چلیں ہمیں اتنا تو ہو کہ کوئی ہسپٹل اسے ایڈمٹ کر لے ہماری کوئی تو بات سن لے کیا پاکستان میں کوئی قانون کوئی ادارہ کوئی کسی کی بات سننے کو نہیں رہ گیا کہ اس بچے کو ہم گھر لے کے آگئے ہیں ہماری اتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہم نے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ہم نے چیخ و پکار سے کہا کہ ہمارے بچے کو ہمیں کسی آج تک ڈی سی نے کسی نے یا ایسی لیول تک کسی بندے نے ہم سے نہیں پوچھا اتفاق ہسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا اتفاق والوں نے کیا کہہ کے ڈسچارج کیا اس کنڈیشن پہ تو ڈسچارج بنتا ہی نہیں ہے میرے سے اتفاق والوں نے کوئی بائی سے پچیس لاکھ رپیہ بھی لیا جو میں نے پے کیا ہے اور انہوں نے زبردستی بس اس کو ڈسچارج کر دیا میں دو تین گہنٹے بیٹھا رہا کہ یہ ایم ایس کو ملا ادھر جو انتظامیاں تھی سب کو ملا ہوں لیکن ساری انتظام وہ کہتے جی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے آپ لے جائیں ایسی کون سے بیماری ہے جس کا علاج لاہور میں ممکن نہیں ہے یا پاکستان میں ممکن نہیں ہے بس یہ انہوں نے بس سیاسی شب بنا دیا یہی بچہ آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں دو ماہ پہلے یہ بچہ اتنا ایکٹیو تھا اور ال جی ایس کا سٹوڈنٹ ہے سب سے ہم نے سنے فرسٹ آتا تھا توپر بچہ ہے آپ اس کے سکول سے وزٹ کریں اور ان کے جو کلاس فیلو ہیں اس کے بارے میں آپ پوچھیں وہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کتنا ایکٹیو بچہ تھا بس یہ پولیس جب بار بار ریٹ کرتی رہی بابا پکڑے گئے اور پیچھے سے بابا بابا کہتے کہتے آج خود ایک زندہ لاش من کے بیٹھ گئے جس کرنیشن میں آج یہ معصوم بچہ ہے دیکھنے کے بعد اور بھی اس کے بھائی ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی اپنے والد سے کچھ زیادہ محبت تھی یہ بہت زیادہ ٹیش تھا اسی لئے ٹیشمنٹ کی وجہ سے جی 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 میادم یہ بہت زیادہ ٹیش تھا اور یہ زیادہ ٹیش ہونے کی وجہ سے تو اس کے یہ پریشانی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر نے سب سے پہلے پوچھا مسئلہ کیا ہے ہم نے کہا اس کے بابا پکڑیں گے اس نے کہا اس کو وہی ٹینشن ہے اس کے ام ای آر کیا اور اس نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے اس نے کہا یہ تو اپنا دماغی توازن کھو رہا اور بہت سپیٹ کے ساتھ جتنی جلد اس کے بابا آ جائیں گے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے یہ دماغ کا پریٹ نہیں ہوتا یہ وینز بہت ویک ہیں اور یہ ہم پریٹ نہیں کر سکتے بچہ بھی چھوٹا ہے جس وجہ سے صدمہ ہوا ہے اس کو اس کے بابا آ جائیں تو شاید بہتر ہو جائے تو ابھی آپ اس کی حالت دے سکتی ہیں اور یہ کتنی مشکل سے سانس لے رہا ہے اور کتنا بخار ہے اسے تو ہم کہا ہمارا تو دل کرتا ہم اپنے آپ کو ادھر گھر میں آگ لگا کے اور ساری فیملی کو جلا دوں کہ مہاری کوئی بات ہی نہیں سن رہا پاکستان میں ہم پتہ نہیں ہندوستان سے آگئے ہیں یا بنگلہ دیش سے آگئے ہیں یا کسی ایسے دشمن ملک سے ہم نے یہاں پہ جنم لے لیا کہ ہمارے بچے کو ہسپیٹل کو لینے کے لیے سیاست میں نہ ہوتے تو کیا تب بھی اسی طرح سے بچے کے ساتھ ظالمانہ قسم کا سلوک ہوتا ہسپیٹلز میں یا یہ پولٹیکل پریشر کی وجہ سے جب تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ آباد کا بیٹا ہے اور سیاسی ایشو تب تک ہم ہسپیٹلوں میں علاج کروا رہے تھے کتنے افسوس کی بات ہے کہ تب تک بچے کا علاج چاہ رہا تھا اور کوئی بچے کو پروٹوکول کے ساتھ حزت کے ساتھ چاہ رہا تھا جب سے پتا چلا کہ یہ سیاسی ایشو ہے ہم پی ٹی آئی کے ہیں تو اس طرح یہ معاملات بنیں پی ٹی آئی مین ریزن ہے مین ریزن نہیں پی ٹی آئی ہے اور سیاست ہے سب سے بڑی ریزن تو پی ٹی آئی اس ٹیم بنی ہوئی ہے پتہ نہیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں تو ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہمارے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے سامنے یہ اپنے دم توڑے گا میں کہتا ہوں اللہ اس کو زندگی دے اللہ اس کو صحیح دے میں تو پورے پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس جس نے ویڈیو دیکھی اور اس نے اس بچے کے لیے دعا کی لیکن ہمارے کسی سرکاری دارے نے ہمیں پوچھا نہیں اور ہمارے کسی ہسپیٹل والوں نے ہمیں کوئی رسپونس نہیں اب اس ٹیم دے رہے جب سے یہ پتا چلا کہ میاں باد فرو کا بیٹا ہے ہمیں کوئی ہسپیٹل والا رکھنے کو تیار نہیں ہے والد صاحب کے نام پہ بچہ رسپونس کرتا ہے اگر آپ نام لیں کے والد صاحب آ رہے ہیں ابھی یہ سارا کچھ سمجھ رہا ہے میری باتیں سن رہا ہے اور ساری چیزیں یہ پک کر رہا ہے اسے سارا پتا ہے ابھی بس یہ کوشش کرتا ہے بولنے کی لیکن بول نہیں پاتا دیکھنا ابھی ہمار ہمار دیکھو بابا آگئے ہمار دیکھو بابا آگئے ہمار والد صاحب سے اتنی ہمار بابا آگئے دیکھو بابا آگئے مطلب یہ مجھے سارا ابھی آنسو بہائے گا یا مطلب رونا سٹار کر دیتا ہے پھر آنسو بہاتا ہے اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پاؤں چلے بولنے کی لیکن نہ روتا ہے بس آنسو بہاتا ہے جب اس کو زیادہ کوئی آدھاتی ہے لاہور بالے تو اس کا علاج نہیں کرے نہ کوئی پکڑا ہے تو آگے کیا کرے گی اب میں کراچی آغا خان کی کوشش کر رہا ہوں کل تک کراچی لے کے جانے کی کوشش نہیں ہوں مطلب کہ کراچی میں لاج مہوں جی ابھی اس کی طبیعت بہت خراب ہے ابھی کوشش کرتا ہوں فیلال میں بابا صاحب نہیں کر رہی ہے میں اس کو ہسپیٹل کہیں کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے لے کے جاتا ہوں کوئی نہ کوئی شاید اس کو اپنی پہچان نہیں کرویں گے اس کا نام کو چینج کر کے بھی مجھے کروانا پڑا کسی ہسپیٹل میں جا رہا ہوں فیلال اس کی میں اسے تو نہیں دیکھ سکتا کیسے گھر میں میں اسے لٹا یہ اس کو خوراکی نالی لگی ہوئے یہ خوراکی ہے یہ کھانا پینا بھول گیا ہے یہ ساری چیزیں بھول گیا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے بس یہ کوشش کرتا ہے بولنے کی بول بھی نہیں پاتا آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے بس آنسو نکلتے ہیں آنسو جب میں بولتا ہوں یا کوئی بات کریں اس کو زیادہ کہیں بابا آگئے بابا آگئے داس بار کہیں گے پھر یہ ایسے کرے گا کوشش کرے گا بولنے کی اور آنسو بھائے گا ان کی والدہ تو کیمرے پہ نہیں آرہی لیکن آپ تو ظاہر ہیں والدہ آپ جاری خود زندہ لاش بنی پڑی ہے بچی کیونکہ باقی دو بچوں کو جب دیکھتی ہوں گے اور جب اس کی طرف دیکھتی ہوں گے والدہ اس کو ہارٹ ایک ہویا چار پانچ دن پی ہے اسی وہ گزار کے آئی ہے ان کے ان کنڈیشن کے بعد ابھی کی بات کر رہا ہوں میں اسی پر والدہ کو ہارٹ اٹیک ہویا ہاں تو جو اس کا باپ ہے وہ جیل میں فون پہ بات ہوئی ہے ایسے چیخو پکار کے ساتھ رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے اور بچہ ادھر زندگی اور موت کی کشم کشم باپ کی جدائی میں تڑپ رہا ہے ہمارے گھر میں تو جی آگ لگا دی ہے لگانے والوں نے اللہ سب پر رحم کرے اور اوپر اللہ بیٹھا ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے پرو ہے انشاءاللہ سب پہ وقت آنے ہیں یہ کوئی میرے پہ نہیں آئے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو اور اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور میرے بھائی کا کوئی نو مہی میں کوئی قصور نہیں ہے کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی مجودگی نہیں ہے کوئی لوکیشن نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ لیکن نجاز رکھا ہوئے میں نے کہا نجاز بھی رکھا ہوئے تو ہم سے کوئی گرینٹی لے لیں بینک گرینٹی لے لیں لیکن بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں بیٹی ہیں بیٹے ہیں تو چلیں بچے کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے ہمیں دے دیں لیکن ہماری کوئی بندہ آواز سننے کو تیار ہی نہیں ہے کوئی جی آواز نہیں سن رہا آپ لوگوں کو دکھایا ہم لوگوں نے امار کی کہانی آپ نے سوشل میڈیا پہ تو دیکھی ہوگی کے بعد ان کی جو والد ہے ان کو بھی ہٹ ٹیک آیا اور کوئی بھی علاج کے لیے بچے کو پکڑنے کو راضی نہیں ہے کراچی جائیں گے انشاءاللہ علاج کی کوشش کریں گے یہاں تک ان کے چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا نام اور پہچان بدلنی بھی پڑی تو بچے کی زندگی بچانے کے لیے کریں گے لیکن افسوس ہے کہ جی پاکستان میں انصاف تو ملتا نہیں ہے اور انصاف کے ساتھ ست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کے علاج بھی اب ممکن نہیں ہو رہا اور بچہ سٹیل اس وقت بخار سے بھی تپڑا اور آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی انصاف کی اپیل کرتے ہیں کہ جس واقعے میں ان کے والد صاحب کو پکڑا گیا ہے اور جلد اس جلد رہائی ملے بٹ اگر ان کے والد صاحب واپس آ جاتے ہیں تو چاچا جی کا یہ کہنا ہے کہ بچے کی جو منٹل کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس بچے کی زندگی بچ جائے اور جس بھی طرح سے ہو سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ